محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مکی المدنی مبروس علیہ وسلم محمد صلی اللہ 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 علیہ وسلم اور آل محمد ہے یہ ایام یہ شبہائے ازاداری ہماری تمام تر دعاوں کی مقبولیت کراتے ہیں اور دن ہیں جس قدر بھی پرخلوص انداز میں اللہ کی بارگاہ سے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے یا مانگ سکتے ہیں اس دروازے سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا یا رب العالمین یا الہ العالمین بطفیلِ ذکرِ محمد و آل محمد علیہم السلام جن جن مومنین مومنات نے بیماری کے متعلق اولاد کے متعلق رسک کے اعتبار سے باقی امور کے اعتبار سے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان سب کی دعاؤں کو شرفِ قبولیت سے ہم کنار پر آپ تمام حضرات کے گھرانے کے جیسے بخاری صاحب فرما رہے تھے اور باقی اس خاندان کے جعفری خاندان کے جو افراد وفات پا گئی ہیں یا پولیس کے وہ افراد اور آرمی کے وہ نوجوان جو داشتگردی کے مقابلہ میں جام شہادت نوش فرما چکے ہیں خدا ان سب کے دراجات بلند ہیں جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں صرف ان کے لئے گزارش نہیں ہے بلکہ سب کے لئے یہ گزارش ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہمارا جہاں اخلاقی فریضہ ہے وہاں مذہبی فریضہ بھی ہے ہمیں چاہیے کہ تلاشی دیتے وقت ہم ترخ کلامی سے کام نہ لے اور کسی قسم کی بھی ایسی گفتگو ہماری زبان سے ظاہر نہ ہو جس سے کسی کو یہ احساس ہو کہ ہم انہیں کے لئے تو سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ ہمیں نظر انداز کیے ہوئے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جو تر سے اخلاق محمد و آل محمد ہے وہ ہر جگہ پر آپ سے ظاہر ہوتا رہے ہیں حلاق عالم پاکستان کو صوبہ پنجاب کو تمام تر تاشتگردوں کی تاشتگردی سے امان عطا فرمائے الحاج حیدر جی بیٹا یہ میرے ایک عزیز بیٹے کے دوست ہیں وہ قومے میں ہیں ایکسیگنٹ کے اتبار سے یا رب العالمین کربلا کے زخمیوں کے صدقے میں اس کو صحت کاملہ حطاب ہوں اسی طرح اچھا ہے یہ اچھا درود پڑھئے سلاوات یہ ایک بچہ ماتم کے سبب بچی ہے ان کی ماتم کے سبب زخمی ہوگا جی ہاں اچھا ہے ہسپیٹل میں ہے فوت ہو گئی ہے اسی پچھلے محرمے اللہ اس کے بھی درجات بلند فکمائے ہاں اچھا ہے یہ اچھا وہ شہیدہ ہے اور یقیناً سیدہ کے قدموں میں اس کو جگہ ملی ہوئی ہے اسی طرح موسین ملت الحاج حیدر علی مرزر صاحب بیمار ہے بھائی زفر صنی اللہ صاحب کی والدہ بیمار ہے حاجی اشفاق حسین مرہوم کے چھوٹے بھائی بھائی قلبِ حسن ان کے اپنی وائف اور ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں خدا سب کو سہتِ کاملہ آتا بھائیں اور میں نے مرزر صاحب سے آج مدارش کی ہے کہ وہ کل تشریف ضرور لائیں تاکہ صاحب کا روایات کے مطابق وہ جیسے تقریر فرمایا کرتے تھے وہ ہمیں مستفید فرمائیں تو فرمانے لگے دعا کرائیں کہ مجھے اتنی صحت ہو جائے کہ میں مومنین کے سامنے حاضر ہو کر کچھ الفاظ ادا کر سکوں تو ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے صدقہ محمد و آل محمد کا آپ سب اسی طرح قائم و دائم رہیں مل کے نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت بابا دے بلند سلام صاحبہ نے علم و معرفت و محبت و مبدت آپ کے ذہن میں ہوگا کہ چار پانچ تقریب پہلے میں نے یہ آیات کا سلسلہ ایک تقریر میں قائم کیا تھا کہ جب جنابِ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آغوشِ مبارکہ میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں فَاَتَتْبِهِ قَوْمَحَا تَحْمِلُو قَالُو یا مریم لَقَدْ جَتِ شَئِ اَمْ فَرِیْتَ جب آپ اس نو مولود کو لے کر قوم کے پاس پہنچیں تو قوم نے انتہائی اظہارِ ناراضی کرتے ہوئے آپ سے کہا کہ اے مریم بغیر شوہر کے یہ تیری گودی میں بچہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ عجیب و غریب بات تجھ سے کیسے ظاہر ہو گئی ما کانا ابو کمران نہ تو تیرے باپ کے کردار میں کوئی شک تھا اور نہ ہی تیری ماں کے کردار میں کوئی فرق تھا تو یہ بغیر شوہر کے بچہ کیسے آ گیا تو اب بی بی نے بجائے جواب دینے کے فا اشارت کی لے اس نو مولود کی طرف اشارہ کیا جب بی بی نے اشارہ کیا تو کہنے لگے کالو کیفہ نقلبو من کانا فل مہد سمیہ ہم اس بچے سے گفتبو کیسے کریں جو ابھی نو مولود ہے اور تیری آہوش میں اتنا کہنا تھا جناب عیسیٰ نے پکار کر کہا کہ اے قوم میں اللہ کا بندہ ہوں صاحب علم کتاب ہوں اور خدا نے مجھے نبی بنا کے پھیجا ہے جناب عیسیٰ نے جو قواہی دی ہے وہ ماں کی صداقت کی ماں کی عزمت کی ماں کی طہارت کی قواہی دی ہے لیکن حسنین شریفین کریمین امامین جو میدان مباحلہ میں گئے ہیں وہ خدا کی توحید کے گواب اندر دیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قواہی دے رہے ہیں ماں کی عزمت کی اور ماں کی طہارت کی لیکن حسنین شریفین میدان مباحلہ میں خدا کی توحید کے قواہ بن کر گئے ہیں حسین علیہ السلام نانے کی آہوش میں ہے اور حسن علیہ علیہ سلام نے نانا کی اونلی تھامی ہوئی ہے اگر ان کا مقام علم مار وط توحید وہ نہیں تھا جو رسول کا تھا جو علی کا تھا جو فاطمہ کا تھا تو پھر رسول پاک انہیں میدان مباحلہ میں گواہ توحید بنا کر جو لے گئے رسول پاک کا بحکم خدا انہیں گواہ توحید بنا کر لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بد میں پنجتن پاک میں ہم نے یہ نہیں دیکھ کہ یہ کتنے سنو سال کا ہے باز میں پنجتن پاک میں ہم نے یہ نہیں دیکھ نہ کہ یہ کتنے سنو سال کا ہے بلکہ ہم نے یہ دیکھ نہ ہے فکرہ سکیر دبان پہ آ رہا ہے لیکن میں دے رہا ہوں ہم نے یہ دیکھ نہ ہے اگر حسین اور حسن خدا کی توحید منوانے کے دیے اس وقت مکلف نہ تھے تو رسول پاک کیوں لے رہے تو آپ خاموش ہو گئے ہیں میں سید اس کی وضاعت کرتا ہوں درود پڑھئے گا سلام ہوں ایک دھیلی دھیلی سلوات اور بھی پڑھ دے سلام جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک احکام دینیہ کے اعتبار سے وہ مکلف نہیں ہوتا آپ اسے حکم ہے کہ جب نماز پڑھنے چاہو تو جو بچہ آپ کی امولی پکڑ کر چل سکتا ہے اسے مسجد میں لے جاؤ تاکہ ابھی سے اس کی ذہنی پرورش شروع ہو جائے لیکن اس پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے جب تک سن بلوغت کو نہیں پہنچتا لیکن رسول پاک اللہ کے حکم کے تا جیسے خود جا رہے جیسے سیدہ بطول کو لے کے جا رہے جیسے نفس کی جگہ پر علی کو لے کے جا رہے ہیں ویسے حسین اور حسن کو اللہ کے حکم سے لے کے جا رہے ہیں معلوم وہ علیم کے علم میں تھا کہ میں نے ان کے خمیر میں علم رکھ دیا ہے 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 جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا وہ آتان یا کتاب اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے تو اس کی تفسیر یہی ہے کہ اس وقت آپ کے سینے پر انجیل نہیں تھی ہاتھوں میں انجیل نہیں تھی گودی میں انجیل نہیں تھی ماں کے پاس انجیل نہیں تھی لیکن علم میں انجیل آپ کے سینے میں تھا صرف انجیل کا علم تھا آپ کے سینے میں صرف انجیل کا علم تھا لیکن مقام حسین و حسن کیا ہے سمہ اور رسل کتاب بنددی نستفینہ من عباد نا پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو ہم نے کتاب کا یعنی قرآن کا وارث بنا دیا ہے اب قرآن میں علم انجیل بھی ہے علم توریت بھی ہے علم زبور بھی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کتب میں یہ موجود ہے جتنی احدیث کی کتابیں ہیں سب میں یہ موجود ہے اور خاص طور پر منحاج البراعت کے حاشیے میں آیت اللہ حبیب اللہ خوئی مرہوم نے آل اللہ مقامہو نے یہ لکہ ہے کہ جب بھی پڑھتے ہو علی علیہ السلام کا نام لیتے ہو کہ علی کا دعویٰ ہے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی کہ جو مرضی میں آئے مجھ کو کھونے سے پہلے پوچھ لو حالانکہ علی سے لے کر آخری امام تک ہر معصوم دعویٰ کرتا رہا کہ جو مرضی میں آئے مجھ سے پوچھ لو تو یہ نہیں دیکھنا کہ حسین گودی میں ہے یہ نہیں دیکھنا حسن نے اگری تھامی ہوئی ہے بلکہ رسول کا فرمان ہے ہما امامانی کاما او قادا میرے یہ دونوں کے دونوں بیٹے امام ہیں تلوار تھامیں تب بھی امام ہیں شاہ باز میرا بیٹا تلوار تھام لیں جہال لڑیں تب بھی امام ہیں بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں تو جب رسول کی گودی میں جانے والے حسین کے لیے کوئی سنو سال کا سوال نہیں کرتا ہو نہیں ساں بیٹا ذرا آرام سے تاکہ باقی بھی آپ کا ساتھ دے سکے ذرا آرام سے جب امام حسین جو نانا جی گودی میں جا رہے ہیں جب ان کے لیے کوئی مورخ کوئی مقرر کوئی صاحب علم یہ اعتراض نہیں کرتا کہ وہ عالم بچپر میں تھا رسول کیوں لے کر گئے جب حسین کے لیے اعتراض نہیں ہے تو پھر علی کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ ابھی کام سن تھا تخت خلافت کیسے دیتے ہیں جیتے رہے ہیں سلامتی سلامتی ملکہ 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 واہ بھئی واہ جیتے رہو تمہارے نعرے لگوانے کا یہ انداز قبر میں بھی نہیں بھولے گا باواد بلند ملکہ 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 تو مجھے یاد آرہا ہے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ رسول نے حسنین کو اپنے ساتھ دیا حالکہ جس سفر میں ماں ساتھ ہو تو یہ اصول فطرت ہے کہ بچے ماں کے پاس رہتے ہیں تو جب اس سفر مباحلہ میں سیدہ ساتھ تھی تو چاہیے یہ تھا کہ ایک بچہ سیدہ سنبھال لیتی ایک علی اٹھا لیتے تقاضہ تقاضہ تو یہ ہی تھا نا بجائے رسول پاک کو تقریف دینے کے ایک سیدہ گودی میں لے لیتی ایک علی شانوں پہ اٹھا لیتے لیکن دونوں شہزاد رسول نے اپنے ساتھ لیے کیوں اگر یہ دونوں شہزاد آتے ماں کے ساتھ تو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان مورخ کہتا کہ بچوں کی فطرت ہے جب ماں برکہ پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو بچے زد کر کے ماں کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور نام مجبور ہو کر بچوں کو ساتھ لے جانے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں اگر ماں کے ساتھ چلتے تو کہہ دیا جاتا بچے تھے زد کر گئے آنا ضروری نہیں تھا لیکن ماں مجبور ہو گئی ساتھ لے آئی اسی دیے رسول نے ایک کو انگڑی کے ساتھ رکھا ایک کو گودی میں اٹھایا کہ خود میدان میں آنا اور بات ہے اللہ کے حکم سے لے آنا رجوا خود میرا پاکستان پاکستان موسیقی موسیقی رسول حسنین کو فرزند کی جگہ پر بیٹوں کی جگہ پر بحق میں خدا لے کے جا رہے ہیں گویا اللہ منوار رہا ہے کہ یہ فرزندان رسول ہیں یہ رسول کے بیٹے ہیں اب کوئی اسلامی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رسول کے بیٹے نہیں ہیں میں فکرہ پھر دیتا ہوں ذرا بیٹا ذرا حوصلے سے بیٹا باقی آپ کی وجہ سے گھبرا رہی ہیں ذرا آرام سے رسول پاک بحق میں خدا حسنین کو بیٹا بحق میں خدا بنا کے لے چلے جب گئے تو اب کوئی اسلامی بیٹا یعنی کوئی مسلمان کوئی فرزندہ اسلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حسنین کے بیٹے ہیں اگر کہتا ہے تو قرآن کا منکر بنتا ہے لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا اسے ہر حالت میں ماننا پڑے گا کہ یہ بحق میں خدا رسول کے بیٹے ہیں جب مان لیا یہ رسول کے بیٹے ہیں پھر تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ بیٹا باپ کا بارس ہوتا ہے پھر تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بیٹا باپ کا بارس ہوتا ہے تو جب قرآن منوا رہا ہے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ محمد کے بعد محراب کے بھی بارس ہیں ممبر کے بھی فکلتہالو ندب ان سے کہہ دو آؤ ہم بلاتے ہیں ابنا انا ابنا انا یعنی ابنا جمع ہے ابنون کی ابنون ایک بیٹا ابنا تین سے شروع ہو کر اوپر تک بنون اور ابنا یہ ہے ابنون کی جمع ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں جب جمع ہے اور جمع شروع ہوتی ہے تین سے چلو باقی سارے ہاشمی غیر ماسوم تھے ان کا کوئی غیر ماسوم بچہ میں اوروں کی بات نہیں کر رہا حسنین کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا لیکن رسول کا اپنا بیٹا شہزادہ ابراہیم جو ام المومنین حضرت بی بی ماریہ کپتیا رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارکہ سے سن آٹھ ہجری میں رسول کو ملا تھا سن دس ہجری اٹھارہ رجب اس شہزادہ کا انتقال ہوا واقعہ مبالا کب کیا ہے سن نو ہجری چوبیس سلحجہ ہمیشہ ممبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ رسول کا کوئی بیٹا موجود نہیں تھا غلط جو صاحبان تاریخ بیٹے ہیں شیعہ سنی دونوں تاریخوں میں ہے کہ اس شہزادہ کا انتقال آہ رجب سن دس ہجری اٹھارہ تاریخ کو ہوا اب واجہ ہے مباحلہ کا سن نو ہجری جو چوبیس سن ہجہ تھا یہ شہزادہ زندہ تھا موجود تھا مدینے میں تھا اہل سلط کی کتاب مدار جند نقوبہ شیعوں کی کتاب تفسیر المیدان دوسری جل کہ جب یہ واقع واقع ہوا ہے یہ نو ہجری کا ہے دس ہجری کا نہیں ہے تو جب شہزادہ موجود تھا شہزادہ زندہ تھا اور سیغہ بھی جمع کا ہے کہ ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ اور جمع شروع بھی تین سے ہوتی ہے تو پھر رسول اپنے بیٹے کو چھوڑ کر سلوی بیٹے کو چھوڑ کر صرف قرآنی بیٹوں کو یعنی شبیر و شبر کو ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں ہاں اگر رسول پاک اپنا سلوی بیٹا شہزادہ ابراہیم حسین و حسن کے ساتھ لے کے چلے جاتے تو سنگ دس ہجری جو بیس زلحجہ سے لے کر آج تک کا مسلمان معرخ اپنے قلم سے یہی لکھتا کہ جو مقام حسن کا جو مقام حسین کا وہی مرتبہ وہی بیٹا درہ پڑھ لینے دو نعرہ اس طرح بے تکا نہ لگا کرو درود پڑھیں سلا ہوا اگر رسول پاک شبیر و شبر کے ساتھ اپنے بیٹے شہزادہ ابراہیم کو بھی لے جاتے تو ہمیشہ مسلمان مورخ یہی دکھتا کہ جو شان جو مقام حسن کا حسین کا وہی مقام رسول کے بیٹے ابراہیم کا قیامت تک کے لئے رسول نے یہ منوا دیا کہ جب میں اپنے بیٹے کو حسن کی براباری میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا بیٹے اب نارا لگائیں بیٹے ہیدہ ہیدہ موسیقی رسول حسن رسول 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 جب میں اپنا صربی بیٹا ابراہیم حسن کے مقابلہ میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا تو پھر کسی امتی کے بیٹے کو ان سے بیعت مانگنے کا حق کیسے حاصل ہو جگتا ہے رسول رسول کا حسنین کے ساتھ ابراہیم شہزاد کو نہ لے جانا اسے چھوڑنا انہیں لے جانا اس بات کی دلیل بن گیا کہ نگاہ نبوبت رسالت میں حسنین رسول کے شہزادوں سے افضل ہیں اب یہاں ایک بات دیتا ہوں جسے عام مجھے ہے تو غلط فہمی مجھے یہ نہیں کہنا چاہئے ہمارے نوجوان الحمدللہ اس وقت مطالعہ کے اعتبار سے اور ذوک سمات کے اعتبار سے علم کی مندل میراج پر ہیں لیکن کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں تو بچوں محسوس نہ کیا کرو آپ سب کے علم میں ہے نا کہ گودی میں ایک طرف ابراہیم تھا ایک طرف حسین تھا بڑی مہبانی آپ نے لے لیا بہت جلدی رسول پاک کی آغوش مبارکہ میں ایک زانو پر شہزادہ ابراہیم تھے کبھی ابراہیم کا بوسہ لیتے تھے یا اتنے میں جبرائید نے آ کر سلام کیا کہا یا رسول اللہ اللہ پوچھ رہا ہے جو ان دو میں سے زیادہ پیارہ ہے اسے دوسرے پر قربان کر دو اب کتب تواریخ میں جو جواب ہے وہ واضح اور صاف ہے کہا میرے اللہ میں اپنے ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں تو جبرائیل نے یہ سوال کیا بجائے کسی صحابی کے خود جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کا سلمی بیٹا ہے یہ تو آپ کا بیٹا ہے حسین تو نواز ہے آپ بیٹے کو نواز پر قربان کر رہے ہیں فرمایا میں پھیجا گیا ہوں دین کے لیے دین ہے تو میں ہوں اور میں نبوبہ سے جانتا ہوں کہ میرے دین کی بقا کا دوسرا نام ہے حسین اسی لیے میں اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کر رہا ہوں آج اگر باطم کرتے ہوئے مجلس میں بیٹھے ہوئے مجلس میں آتے ہوئے ذکر حسین میں شرکت کرتے ہوئے کسی کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے تو محمد کے بیٹے سے بڑھ کے تو نہیں ہے ہوئے 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 اب لگائے نعرہ مل کے آج سلامت رہے آباد رہے یہ وہ جذبہ ہے حسین پر قربان ہونے کا اور اولادوں کو قربان کرنے کا جو خود رسول دے کے گئے ہیں اگر مجھ پہ غلب کا فتوہ نہ لگائے چلو لگا دیں آج گلف کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بالکل نہیں رکھتا معلوم وہ اولادوں کو حسین پہ قربان کرانا یہ رسول کی سنت یہ عظیم ہے نہیں بیٹا ذرا ٹھائر جاؤ حیدر سبحان اللہ حیدر جس طرح حسین زندہ باد ہے جس طرح حسینیت زندہ باد ہے ویسے یہ ماننے والے زندہ باد ہیں جو قوم جندہ ہو وہ کبھی مرا نہیں کرتی اب کھڑے ہو جاؤ اب لگاؤ نعرہ نعرہ لگانا ربائی نہ پڑنا صرف نعرہ ٹائم نہیں ہے میں پاس ہاں سبراہ یستfromدان جس طرح حسینیت راق روز عقد ویسے جب ملگی جس طرح ملغ اور Nay ملوگشان جب ملرگ جب اللہ شمندرہ کی لہر میں حلیٰ علیؑ بلہ بلہ سری سرطان ہمیں کوئی چھوٹے چھوٹے نارے کی یاد کر لیا تھو اللہ محمد بڑی مہربانی حضور تو ابنون کا معنی ہے بیٹا ابنا کے معنی ہے بیٹے ایک اور لفظ بھی ہے ولادن جس طرح ابنن ہے اسی طرح ولادن ہے جس طرح بیٹے پر ابنن بولا جاتا ہے اسی طرح بیٹے پر ولادن بولا جاتا ہے جس طرح ابنا ابنن کی جمع ہے اسی طرح اولاد ولادن کی جمع ہے لیکن دونوں کے استعمال میں ایک فرق ہے وہ فرق کیا ہے تعمیم اور تخصیص کا خاص اور عام کا ابنن کا لفظ بولا جاتا ہے خاص کے لئے ولادن کا لفظ بولا جاتا ہے عام کے لئے پھر ولادن کا لفظ جو ہے یہ انسان کے لئے بھی ہیوان کے لئے بھی غیر جاندار کے لئے بھی بولا جاتا ہے مثلا ولاد البکر گائے کے بچڑے کو ولادن کہتے ہیں اسی طرح وہ درخت جس کے تنے سے خود بخود اسی درخت کا دوسرا پودا اگ جائے اسے کہتے ہیں ولاد شجر اسی طرح لفظ ولادن اگر نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہے تب بھی بولا جاتا ہے ولاد الحلال اور اگر بغیر نکاح کے کسی کی گودی میں بچہ آ گیا ہے تب بھی بولا جاتا ہے ولاد الحرام لیکن جہاں تک ابنون کا تعلق ہے یہ صرف اور صرف بولا جاتا ہے از روح شریعت جو با اعتبار شریعت طیب و طاہر باک و پاکیزہ با اعتبار بلادت ہو آپ دیکھیں نا یہ ہمارے بڑے بھائیوں کی ایک بہت بڑی کتاب ہے میں روزانہ تقریباً اس کے حوالے دے رہا ہوں مودت القربہ اس میں یہ درج ہے رسول کی یہ حدیث لا يحبونا اہل البیت اللہ طیب الولادہ کہ ہم اہل بیت سے نہیں محبت رکھے گا مگر وہی رکھے گا جو طیب الولادت ہوگا یعنی جو ولادت کے اعتبار سے باک و پاکیزہ ہوگا اسی طرح ہمارے مسلک کی تمام کتابوں میں ہے جیسے کہ عمالی شیخ ستوک علی الرحمہ میں یہ حدیث موجود ہے عمالی شیخ دوسری علی الرحمہ میں یہ حدیث موجود ہے الالو شرائع ہماری بہت بڑی کتاب ہے اس میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے آپ نے حضرت ابو زر کو وسیعتیں کی تین کتابوں کا میں نے حوالہ دے دیا ہے شیخ بھائی کسی کا ترجمہ کر چکے ہو ہو چکا ہے ترجمہ سب کا اچھا تو ان تینوں کتابوں میں ترجمہ شیخ باہر موجود ہے تو یہ حدیث رسول کی درد ہے آپ نے حضرت ابو زرغفاری سے وسیعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو زرگ جو بھی میری اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَىٰ أَوَّلِ نِعَمْ اسے اللہ کی سب سے پہلی نیمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے یہ وسیعت ہے رسول کی اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو اسے پہلی نیمت ملی ہے نیمتوں میں سے اس پر اللہ کا شک ادا کرے اب جناب ابو زر کہتے ہیں فَمَا أَوَّلُ النِّعَمْ یا رسول اللہ اس سے مراد کونسی نیمت ہے جو اس حبدارِ اہلِ بیعت کو سب سے پہلے ملی ہے تو آپ فرما دے تیب الولادہ اس کی ماں کا اسے باقیدہ پیدا کرنا حیدر یہ وہ پہلی نیمت ہے جو اللہ نے ہمارے حبدار کو عطا کی ہے اور اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے تو میدانِ مباحلہ میں اللہ نے حسنین کو ابنا قرار دے کر یہ منوا دیا کہ جو بھی ابنا کی سب میں ہوگا یعنی ابن نون کہلوانے والا ہوگا وہ ان کا مبالی ہوگا کس قدر مقام عظمت ہے حسنین شریفین کا کہ اللہ نے اصول فطرت بدل دیا اِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلْدَا جَعْلَا زُرِّيَتَا لِكُلْ نَبِيٍّ فِي سَلْبِهِ کتاب کا نام السبائق المحرقہ صفحہ نمبر دو سو بہتر مطبوع بیروت لبنان میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا رسول فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَعْلَا زُرِّيَتَا لِكُلْ نَبِيٍّ فِي سَلْبِهِ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی اولادِ نرینہ سے جاری کیا ہے کیونکہ ابن نون ہے بنا ان سے بنا ان کے معنی ہے بنیاد ہر باب کی بنیاد یعنی آنے والی نسل چلتی ہے بیٹے سے اسی لیے بیٹے کو ابن کہا گیا ہے کیونکہ یہ بنیاد بنتا ہے اپنے باب کی نسل کے جاریوں ساری رہنے کی تو اللہ نے میدانِ مباحلہ میں حسنین کے لیے کیا کہا اب نہ آنا کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تاکہ قیامت تک فیصلہ ہو جائے کہ محمد کی اولاد کی بنیاد کل بھی حسنین تھے ان اللہ تعالی ضروریتہ لے کل نبیين ہی سلوے ہی اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کے سلوے میں رکھا ہے لیکن وہ جالا ذریع تھی فی سنبِ علی کے ابن عبی طالب لیکن میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے علی کی اولاد میں رکھا ہے لیکن علی کی ساری اولاد نہیں وَلَتْ فِسَالَ لَيْزُرْيَةِ نَبِيَ بَيْعَلِيَن إِلَّا مِن جِهَتِ فَاتِمَا مُن محمد کی اولاد وہی کہوائے گی جو علی اور فاطمہ سے ہوگی قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حسنین شریفین اور روحی اولاد اصل میں اولاد رسول ہیں یہی وجہ ہے جنگ سفین میں جب جنابِ حنفیہ بار بار لڑکر واپس آئے اور اپنے خون میں ڈوب گئے ابھی آکے ٹھہرے ہی تھے مولا علی فرماتے ہیں حنفیہ پھر جاؤ پھر گئے پھر پلٹے پھر جاؤ جب پھر فرمایا پھر جاؤ سر چھکا کر ہاتھ پانھ کر عرض کرتے ہیں بابا جان جانے کے لیے آمادہ ہوں لیکن اتنا تو سمجھا دے مجھے بار بار بھیج رہے ہیں حسرین کو نہیں بھیجتے تو والی کا جواب سنو فرمایا حنفیہ حقن ابنی رب اکبر کی قسم تُو میرا بیٹا ہے واہ جی واہ جو بچے چھپ کر گئے ہیں میں بچوں زیادہ نہیں سمجھا سکتا حقن ابنی رب اکبر کی قسم تُو میرا بیٹا ہے اور بابا وہ وہمہ بنا رسول اللہ وہ رسول کے بیٹے حیدر تو معلومات جو بھی حسین و حسن سے اولاد ہے حیدری جیو سلامت رو وہ کل بھی اولاد رسول تھی اور آج بھی اولاد رسول ہے تو جو بھی حسن کا قاتل بناو وہ فرزند علی کا قاتل نہیں بناو جس قدر حوالے طلب کرو انشاءاللہ گلپام دینے کے لئے آمادہ ہے کہ حسین سوار ہوتے ہیں مدینے میں زین پر حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہما آکے حسین کے گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہیں سن لیا امام حسین علیہ السلام مدینے میں جب آباد تھے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رسول کے علی کے چچازاد بھائی حیبرال امت مفسر قرآن آکر حسین کے سوار ہوتے وقت گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہیں کچھ شہابہ عرض کرتے ہیں حسین آپ کا بیٹا ہے بچہ ہے آپ خاندان کے بزرگ ہیں رسول کے صحابی ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ حسین جب سوار ہوتے ہیں تو اس کے گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہیں بزرگ ہو کر کہا خاموش میں صحابی رسول ہوں وہ فرزند رسول ہیں ایسے موضوعات لیا کریں اس میں خطبہ و ذاکرین کا ساتھ دیا کریں دیکھیں میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو پتا چل سکے کہ جزیدی علی کے بیٹے کے قاتل نہیں بلکہ وہ فرزند رسول کے اولاد رسول کے قاتل ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے حضرت علامہ شاہ اسمائی بخاری صاحب نے ذرہ شہادت این میں یہی لکھا ہے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی رسول کو دونوں قسموں میں سے ایک قسم بھی نہیں ملی نہ ظاہری نہ باطنی نہ ظاہر ملا نہ تلوار سے شہید کیے گئے لیکن پھر بھی کائنات کے شہیدوں پر آپ کا مرتبہ بلند ہے نیچے لکھتے ہیں وہ کیسے اس لیے کہ حسین و حسن ہے رسول کے بے کے اللہ اگر رسول کو باطنی شہادت دیتا تو ظاہری نہ ملتی اگر ظاہری دیتا تو باطنی نہ ملتی دونوں شہادتوں کا مرتبہ دینے کے لیے اللہ نے رسول کے بیٹوں کو چون لیا حسن کے لیے باطنی شہادت ہے حسین کے لیے ظاہری شہادت ہے اصل میں یہ دونوں کی شہادت رسول کی شہادت ہے کیا جرم تھا رسول کے بیٹے حسن کا کیا خطا تھی مسلمانوں کے نزدیک اس حسن کی جو مہر رسالت پہ سوار ہوتا رہا آج چونکہ جناب حسن کے یتین شہزادہ قاسم کی شبیہ تابوت نے برامت ہونا ہے میں بانیوں سے بھی پوچھتا ہوں آپ سے بھی پوچھتا ہوں تابوت کی شبیہ اس کی ہوتی ہے جو جنازے میں لٹایا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن یہ شہزادہ جب مدینے میں امام حسن کو زہر ملا زہر اتنا سخت تھا کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر بزریا خون مو سے باہر آنے لگی سب سے پہلے جو حسن کے سرانے پہنچا ہے وہ غریبِ کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا تحمل سے ذرا آرام سے تاکہ میں چند جملے ادا کر سکوں یہ مسائب کی راتے ہیں یہ غم کی راتے ہیں بلکہ ایک فکرہ اور بھی دیتا چلوں کل محرم کی نو تاریخ ہے آپ سے بھی اور بہو بیٹی اور ماں بہنوں سے بھی ہاتھ بانک کر کہہ رہا ہوں کتنا کم سے کم پانی ہو سکے استعمال کرنا ضرورتِ شریعہ کے علاوہ پانی ضائع نہ کرنا چونکہ ان دنوں میں غریبِ زہرہ رو رو کے کہتا رہا لوگو میرے بچوں کو ایک گھوڑ تو پانی پلا دو سیدہ یہ آنسو منذور فرمائے سب سے پہلے مولا حسن کے سیرانے اگر کوئی آئے تو مولا حسین آئے ترپتے ہوئے حسن کا سر سنبھالا سینے پہ رکھا جگر خون کی صورت میں کٹ کر مو سے باہر آنے لگا اچانک امام حسن نے دیکھا کہ خدرے کا دروازہ کھلا سامنے سے بہن زینب کو آتے دے کیسے بھی بھی زینب پر ندر پڑی ترپتے حسن نے کہا حسین میرے کلیجے کے ٹکڑوں پہ چادر ڈال دے بڑے آرام سے پڑھوں گا بڑے سکون سے پڑھوں گا اللہ کرے سیدہ بطول ہمارے یہ آنسوں کو منظور کر لیں کہا بھئیہ خیر تو ہے آپ کے کلیجے کے ٹکڑوں پر چادر کیوں ڈالوں کہا وہ دیکھ بہن زینب آ رہی ہے ایسا نہ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر زینب مرنے سے پہلے مر جائے ازاداروں دل میں کہنی دیتے کہ مولا حسن مدینے میں اتنا گوارہ نہ ہوا کہ بہن آپ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے لیکن آئے کروالا غریب زہرہ کا لاشا جو کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے سیدہ بڑی بی بیاں آئیں حرم پہنچے ایک کڑھا میں ماتب بپا ہوا شہزادہ قاسم تاریخ کے مطابق اس وقت تین سال کچھ مہینوں کے تھے جب باپ کو تربتے دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آپ کی والدہ کا جو نام ہے اصل میں وہ ہے رملہ خاتو بی بی ام فرما مشہور ہے اس بی بی نے خواہ ام فرما مانے خواہ نام رملہ مانے اس بی بی نے شہزادہ کو اٹھایا جیسے ماں کا دستور ہے کہ جب باپ آخری ہچکی لے رہا ہو اور بیٹا قریب سے دیکھ رہا ہو تو بیٹے کو اٹھا کر باپ کے گلے سے چمٹا دیتی ہے تاکہ آخری بار بابا کو الودائی پیار کر دے جب شہزادہ کو ماں نے روتے دیکھا روتے ہوئے بیٹے کو اٹھایا باپ کے سینے پر لٹایا ابھی شہزادہ لیٹا ہی تھا سینہ اتنا گرم تھا کہ قاسم سینہ چھوڑ کے نیچے اتر آیا بی بی رو کے کہتی ہے قاسم سو نہ سو باپ کے سینے پر تیری مرتی لیکن آج کے بعد بابے کا سینہ نہیں ملے گا امام حسن فرماتے حسین ذرا میری کمر کو سہارا دے حسین نے سہارا دیا ہر قسم کی وسیعت کی وسیعت کر کے قسم کو تین سال کے قسم کو قریب بلایا بلا کر قسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا حسین اگر کربلا میں میرا یتیم کوئی سوال کرے جیتے رہو بطول دعائیں دے رہی ہیں تین سال کے یتیم قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا حسین اگر کربلا میں میرا یتیم قاسم کوئی سوال کرے تو یتیم سمجھ کے رد نہ کر دینا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرا قاسم بڑی وفا کرے گا اس کی وفا دیکھنے میں جنت البقی چھوڑ کے آؤں گا ازاداروں رونے والوں سیدوں غیر سیدوں میری ماں بہنوں بہو بیٹیوں آ گیا وہی وقت جب قاسم نے چچا سے سوال کیا کہ چچا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے رکھو میرے سر پر قرآن مجھے تاریخ میں یہی ملا ہے کہ امام نے کیا کیا امام کے دستار کے دو پلڑے بنائے ایک پلڑا ایک طرف چھوڑا دوسرے سے تحت الحنق باندھی تحت الحنق کا باندھ رہا تھا بی بیو میں قرآن پیدا ہوا طلب کر کا حسین جیتے جی قاسم کو کفن پہنا رہے ہو کہا بی بیو جی بھر کے دیکھ لو میرے قاسم نے واپس نہیں آنا ہر طرف سلام کیا الودائی سلام کر کے چلے کوئی ذاکر غلط نہیں پڑھتے بالکل صحیح پڑھتے ہیں کتب میں ہیں جیسے چلے ایک سیدہ شہزادی حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ کبرا اکیلے کونے میں کھڑے ہو کر سر چھکا کر کبھی قاسم کو دیکھتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی زمین کو دیکھتی ہے جب حسین نے بیٹی کی یہ مدرومیت دیکھی سیدہ کے لال نے خیمہ چھوڑ دیا چھوڑ کر دوسرے خیمے میں آ کر حسین رونے لگے اب بی بی نے جناب زینب کا سہارا لیا کمر کے پیچھے رکھ کر کہا قاسم میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی بے شک چلے جاؤ لیکن مجھے اتنا بتاؤ قیامت کے دن میں تمہیں کیسے پہ کانوں گی ذرا حوصلہ ذرا حوصلہ تھوڑا سا حوصلہ شہزاد قاسم نے اپنے دامن سے دامن کو پھاڑ کر حصہ علق کر کے دیا کہا قیامت کے دن مجھے اس سے پہتان لینا ہر بی بی رو رہی ہے قاسم الودائی سلام کر کے مقتل میں پہنچا خیمے میں قیامت کا سماں ہے تیرہ سال کا بچہ اب میں سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قاسم نے زیرہ نہیں پہنی سر پر خود نہیں تھا بغیر زیرہ پہنے جب میدان میں آیا اور چاروں طرف سے حملہ ہوا ہر طرف سے جب قاسم لوٹا جانے لگا کسی نے تیر مارا کسی نے نیدہ مارا کسی نے پتھر مارے کسی نے گرد مارا لوگوں ایمان سے مجھے بتاؤ کیا دولوں کو مبارک بھا دی اسی طرح دی جاتی ہے ایک ظالم نے ایسا نیدہ مارا کہ قاسم زین سے زمین کی طرف چھکا باؤں رکاب میں اُلج گیا جیسے جیسے گھوڑا دھوڑتا رہا لوگ تروارے مارتے رہے نیدہ مارتے رہے آکر قاسم کو کہنا پڑا یا ما رولو رولو جب بطول کا پرسہ دینے آئے اور رولو حسین روتے ہوئے چلے خیموں میں قرآن میں ماتم ہے زہرہ کا لال جیسے ہی مقتل میں قاسم کے لاشے سے ذرا قریب پہنچا امام نے کیا دیکھا ایک برکا پوش ہے جو زمین پر جھکا قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر رہا ہے حسین جانتے تھے لیکن ہم کا خم پہنچانا تھا رو کر کہتے ہیں کون ہو مجھ پردیسی پر حوصلہ ذرا حوصلہ ذرا حوصلہ میری ماں و بہنوں ذرا حوصلہ تو سلسل ہم نہیں رو سکتے کون ہو مجھ پردیسی پر اتنا احسان کرنے والے اس وقت اس برکا پوش کی دھاڑے نکل گئی آواز دے کر گاؤں میرا غریبِ گربلا بھائیہ میرا مظلومِ گربلا بھائیہ میرا بھوکھا پیاسا لوٹا جانے والا بھائیہ حسین میں جنت علبقی چھوڑ گا اپنے بیٹے کی وفا دیکھنے آ گیا ہوں زہر کا لال آگے بڑھا جو جو جز جہاں جہاں سے ملا حسین نے چادر بچھائی چادر بچھا کر بیٹے کے اجزاء کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے حسین نے گھٹنی بنائی جیسے مسافر سامان لے کے چلتا ہے حسین قاسم کا لاشا لے کے چلے جیسے خیمے میں قدم رکھا بی بی رملا کی نگاہ پڑی یا بی بی امیں فروا کی طلب کر کا حسین قاسم نے وفا نہیں کی بابا جمع جیسی وفا قاسم نے کی ہے شید کوئی کرے گا تو حسین پھر اس کا لاشا یتیم سمجھ کے نہیں لائے اب امام نے گھٹری رکھ دی روکے کہ میں نہیں کھولتا خود آ کے کھول لو اب جو بی بی نے گھٹری کھولی مجھے بتاؤ سیدہ کا کیا عالم ہوگا بیٹے کی لاش کہے کہ جوز دیکھا آواز دے کر کہا بی بی ہو ذرا آرام سے مجھے پڑھ لے دیں جلدی نہیں کرنی مجھے پڑھ لے دیں جب تک میں نہ کہوں شبی نہیں لانوں آپ کے اور میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اگر ہمارا غم سن کر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل ضرور بنا ہم وہ مظلوم ہیں جن کے رونے والے تھے لیکن کسی نے رونے نہیں دیا اللہ اکبر کچھڑی کھول کر بی بی تو زانو ہو کر بیٹھی ایک ایک بی بی کو بلایا ساری بی بی آگئی سامنے دیکھا کونے میں سیدہ فاطمہ کبرا رو رہی ہے آواز دے کر کہا ہے بیٹھی تو بھی آجا آکے البدائی سلام کر لے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بھپی پہلے بابا کو اور خیمے میں بھیجو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین زہرہ کے لال نے خیمہ چھوڑا حسین ساتھ والے خیمے میں گئی اب شہزادی آئی خود تصبر کرو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بی بی کس رنگ میں آئی ہوگی سر سے چادر اتری بال کھولے بی بیوں کے ساتھ بیٹھ کر کاسب کی لاش کا ایک ایک ٹکڑا سبھالا سبھال کر خون کو جمع کرنا شروع کیا جب ہاتھوں پر خون جمع ہو گیا اب میں آپ کے لئے نہیں پڑ رہا اپنی باؤں پھینوں کے لئے جن کی اولادیں جوان ہیں بی بیوں جب بچوں کو سیرے باندھنا جب ان کو دولہ بنانا تو کبرا کو بھولا نہ دینا بی بی نے خون لے کر اپنے پالوں پہ ملنہ شروع کیا سیدہ تینب نے کہا کبرا کبرا یہ کیا کر رہی ہو ماتا میں چھویب ماتا میں حسین ماتا میں غریب لئے جمع کرتے ہیں ماتا میں پہلوں پھینوں کو کبرا ماتا میں پہلے لئے جسی کبرا ماتا میں پہلے قیون جسی کبرا ماتا میں پہلے ماتا بہد At ماتا جب تشغیب موسیقی